ہلو گائز اسلام علیکم اکٹر دین اور بیل آئیکن دو دبانا مت بولے گا تاکہ ہماری لیٹیسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو پارٹ ٹین اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ٹوٹل پارٹ ٹین بنایا تھے ملدہ ویڈیوز کے ملدہ ٹین منٹس کے اندر اندر کی ویڈیوزیں سارے شورٹس پارٹ ہیں ٹھیک ہے دوستو تو وہ آپ لوگوں نے اگر آپ ابھی بھی نہیں دیکھے تو آئے کا پٹن شور ہو رہا ہوں گا ادھر جا کر آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ پارٹ ٹین دیکھنا چاہے ہیں ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے مکس ایم سکیوز ہے چپ ٹرائز ایم سکیوز نہیں بنائی یہ ایمپورٹن ایم سکیوز ہے تو ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں کوشتر نمبر وان ویڈیوز سٹرنلی سٹرنلی سٹرپ ڈیو تو ڈیش مین ریسیوز این ایمپولز in a فارورڈ ڈیریکشن اب اس میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے نیوٹنز کی لاغ کی کون سا لاغ لگ رہا ہے ایدھر ایلنیس وغیرہ تو آپشن ہی نہیں ہوگا تو ہماری جو آپشن بچے تین جتنے آپشن کم ہوگی اتنا زیادہ چانس ہوتے ہیں رائٹ آنسر دینے گے ویڈیوز سٹرنلی سٹرپ ڈیو تو نیوٹنز کا فرسلہ لاغ ان اشیا اگر آپ لوگوں نے پڑا ہوگا تو آپ لوگوں اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ پرپرٹی آف انشیا کو ہی شو کرتا ہے ایلن کا فرسلہ is also known as law of انشیا کوشن نمبر ٹو ہے ایف ویڈو بلو دیس سینٹر آف گریوٹی آف باڈی دین ایٹس دیش اکلی ویڈیم اب دیکھیں ٹیمپری آفشن ہٹا دے در ہے آپ لوگوں نے اس کے کائنٹس پڑے ہوں گے تو اس کے کائنٹس میں ہوتے ہیں تین کائنٹس ہیں شاید کائنٹس ہیں اپارٹس تھوڑے ملتب تین ہی ہیں ایک تو اس کی کنڈیشن اکلیو بیڈیم کی ٹھیک ہے فرس کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن اس طرح کنڈیشن ہے اس کی لیکن ادھر بات کر رہے ہیں کائنٹس کی انسٹیبل نیوٹرل اسٹیبل تو ادھر جو رائٹ آنسر ہے کوشن نمبر ٹو کا وہ ہے اسٹیبل اکلیو بیڈیم اب چلتے ہیں کوشن نمبر ٹھری پہ دہ ویلیو آف جی اسکار ڈیش یہ تو سمپل سوال ہے 9.8 میٹر سکائر پر سیکنڈ سکائر ٹھیک ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ کیو تو کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپ کود بتائیں یہ ہے دیکھیں آپ لوگ بلتے ہیں 9.8 ٹکر دیں جلدی جلدی میں نہیں یونیٹ مست ہے یونیٹ کے بغیر آپ کا آنسر آنسر نہیں ہے سمجھ رہا ہوں وہ ایک گلت آنسر ہے اس کے آگے مثال کے طور پر دیکھیں 9.8 ہے اس میں صرف ایک آپشن صحیح ہے وہ جو آپشن صحیح ہے اگر آپ لوگوں کو یونیٹ یاد ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر اپشن ڈی کوشن نمبر فور میں ابھی بتا دے رہا ہوں صریح کا کہ یونیٹ اس کوشن کو لینے کے مطلب یہی تھا کہ آپ یونیٹ پر گریپ کریں یہ نہ دیکھیں آسان سا کچھ نمبر فور کی طرف چلتے ہیں دیکھیں اس کچھ نم سے آپ کو یہ اندازان چاہیے کہ کچھ اگزمپلز بھی دیتے ہیں اب لیور کیا آپ نے پڑھا ہوگے تو تین کانس فرس ثرڈ سیکنڈ تو نن آف جیس سے سوالی پیدا نہیں فورت نہیں ہے تو ادھر آگا ادھر آئے گا ہمارا دوستو تو فرس کانس آف لیور کچھ نمبر فور کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن ڈی فرسٹ اب چلتے ہیں کچھ نمبر فائی پہ لیزر is a ڈیش پارٹ آف فیزکس لیزر ٹھیک ہے کامن سینس کا سوال بھی اور میجر سوال بھی ہے ویسے بائی تب اگر آپ اور اسٹورنس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ لیزر کا بھی ایک فل فارم ہوتا ہے تو یہ آپ جا کر سرچ کریں لیزر کا فل فارم یہ ٹپ ہے آپ لوگ کے لیے آپ جا کر سرچ کریں ٹھیک ہے لیکن اب اس کوشن کا انصر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیمیکل فارم لیزر is a کیمیکل ہے لیزر لائٹ اگر آپ لوگ نے دیکھے ہوگی تو کیمیکل تو پھر نہیں ہے میتھا میڈیکل کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا نن آف دیس سائیڈ میں کر دیں اٹامک ٹھیک ہے تو پلازما فیزکس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا کچھ لیکن تھوڑی ایک ڈاؤٹول فیزکس ہے اس کو تھوڑا بھی مانتے نہیں ٹھیک ہے مانتے تو ہیں لیکن اس کو ایک میٹر کی پورپٹی میں ازیوم نہیں کرتے لیکن لکویڈ سالیڈ گیس اور ایک پلازما بھی ہے تو کوشن نمبر فائیو کا فلال دیو رائٹ انصر وہ اٹامی کی ہے کیونکہ یہ ایٹم سمال پارٹیکل سی سے بنتی ہے اب آئید ہے کوشن نمبر سکس پہ یہ یہ چو کوشن نمبر شاید میں پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں تو کوشن نمبر سکس کا رائٹ انسر میں بتا چکا تھا پہلے پہلے بھی آ چکا ہے کوشن نمبر سکس کا رائٹ انسر ریڈییشن چلتے ہیں کوشن نمبر سین پہ پیرلل پلیٹ کیپسیٹر کیپسیٹی کیپسیٹر کیپسیٹر کیپسیٹی چارج انسلیٹر سینٹرل ڈسٹنس ماس کنفیوز کرنے والا تو کچھ نمبر سین پہ بیسے یہ ٹھیک ہے کیپسیٹنس ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کیپسیٹر ٹھیک ہے اس چیزوں کو آپ تھوڑا پڑھیں ان دونوں میں ڈیفرنس دیکھیں جیسے ایک ہوتا ہے ریزیسٹنس ایک ہوتی ہے ریزیسٹیویٹی ٹھیک ہے ایسے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ابھی سوچ رہوں گے ایک ہوتا ہے چارج ایک ہوتا ہے چارج یہ نہیں ہوتا صرف یہ میں بات کروں کیپسیٹر کی اور ریزیسٹنس کی تو اس کا کچھ نمبر سیوینگ تو رائٹ آنس وہ ہمارے پاس سینٹرل ڈسٹنس ہی ہے اب چلتے ہمارے کچھ نمبر ایٹ پہ دینسٹی آف باڈی دیپنڈز اپن ڈیش آف باڈی مالیکیول سٹکچر والیوم سپیڈ ماس دینسٹی آف باڈی جو ہمیشہ دیپنڈز کرتی ہے وہ کرتی ہے ماس پہ کیونکہ آپ لوگوں نے فارمولا پڑا ہوگا ماس پر والیوم ٹھیکے دوستو تو دینسٹی کا ادھر رائٹ آنسر وہ یہی ہے ماس ٹھیکے دوستو دوستو امید یہ آپ کو یہ سارے پارٹس اچھے لگوں گے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 مطلب پارٹ 10 تک فیلکس کے تو کمنٹ سیکشن نے بتا دے گا کہ کس طرح کی سیریز بنائیے میں نے پارٹس کی ٹھیک ہے کیونکہ شارٹ ویڈیوز تھی دس منٹ سے اوپر کوئی ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو تباہ نہ مت بولے گا تاکہ ہماری لیٹیس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ جو نیو نیکس سیریز میں شاید نیکس منٹ لانچ کروں ٹھیک ہے اس کے اندر میں سیریز قوشنز کے بارے میں ایک سیریز ہی بناؤں گا ٹینز کی کیونکہ اب ٹین ٹین سیریز بنانی ہے زیادہ لمبی سیریز نہیں بنانی کیونکہ میری دس گھنٹے کی ویڈیو تھی ہماری ٹھیک ہے دوستو جب تک آپ ریلیکس کریں اور اگر آپ نے ہمارے پہلے پارٹ نہیں دیکھے پارٹ ٹو پارٹ ٹی تھی تو آئے گا پٹن شور آگے ادھر آئے کے بٹن پر ٹک کریں اور جائیں ہمارے پارٹ کو بھی دیکھ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو خدا حافظ